اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اسرہ اور میراج کے حوالے سے کہ اسرہ کیا ہے اور میراج کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک درشمے کا مطلب کچھ ہوں ہے وہ ذات پاکہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تاک جس کے اردگیرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بشک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر کے دو اسے ہیں سفر کا پہلا مرحلہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہی رات میں مقم کرمہ سے یروشلم تک تیہ فرمایا یہ سفر اسرہ کہلاتا ہے اور سفر مبارک کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصہ سے اللہ کے دربار عالی تک تیہ فرمایا جسے مرحلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سفر اسرہ اور مرحلہ کو سمجھنے کے لیے ان حالات اور واقعات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے جن کی روشنی میں یہ سفر پیش آیا ہے مرحلہ کے ڈیڑھ سال پہلے کئی واقعات رونما ہوئے پہلے تو کفار نے مومنین پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اس زمانے میں مسلمانوں کو ظلم و ستم امتحا سے زیادہ ہو جانے پر بھی جوابی کاروائی کا حکم نہیں تھا اللہ تعالی نے ہدایت فرمائے سورة الباقرہ آیت نمبر ایک سو نو ترجمہ کا مطلب کچھ ہو ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بیجے اسی طوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنان نے اسلام کے درمیان ابو طالب ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے ابو طالب کی انتقال کے بعد کافروں کے ظلمہ ستم میں اور تیزی اور شدت آگی اس ثانیہ کے فوراں بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہیتی بیوی ازا خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گویا کے رنجوں گم کے بھار ٹوٹ پڑے ان کئی المناک حادثات کی وجہ سے اس سال کو آم الحزن یعنی آم الحزن یعنی گم کا سال کہا جابتا ہے انتظری سے بدلتے ہوئے حالات کے مد نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات دین حق کے لیے طائف کا سفر اختیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے لوگوں سے ہمدردی اور امداد کا خیال اس لئے بھی آیا کہ یہاں پر ان کی والدہ آمنہ کے بہت سارے رشتہ دار موجود تھے مگر ان بار سوخ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناصر بے رکھی اور سرد مہری کم ظاہرہ کیا بلکہ ان لوگوں نے وہاں کے بچوں کو اکسایا اور ان بچوں نے پتھر مار مار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری طرح زخمی کر دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں بھر گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے باہر ایک باغ میں بنا لی اس باغ کے مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا اور شر پسند بچوں کو مار بگایا اس وقت حضور جبراہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نے ارز کی کہ طائف کے لوگ حد سے تجابس کر گئے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو ان کی بستی اُلٹ کر انہیں نیستوں نابوت کر دوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ساری دنیا کے لئے رحمت اللی العالمین بن کر آیا ہوں نا کے زہمت بہت ممکن ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں سچائی اور حق کو پہچان کر مسلمان ہو جائیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف سے دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی نظر میں مکہ مکرمہ کے بشندے نہیں رہے تھے بلکہ اجنبی ہو گئے تھے کئی بار کی کوششوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت ملت ہو گئی مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام کے دوران تبلیغ و اشاتح دین سے باز رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر بزاروں اور میلوں میں لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے کافروں کے اس امتہائی سخت گیٹویہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی صبر و برداشت سے کام لینا پڑتا تھا جس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرہ و میراج کا شرف بخشا آئیے اب ہم آپ کو بتائیں کہ اسرہ کیا ہے اسرہ کیا ہے ایک شب حضرت جبرائیل اسلام مسجد حرام میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم سے موضوع فرمائیے پھر جب حضرت جبرائیل اسلام نے براق پر سوار کر کے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے یروشلم میں مسجد اکسہ دک لائے یہاں دک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت تمازہ افدا فرمائی بعد میں جبرائیل اسلام نے لگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو پیالے پیش کی ایک دودھ کا دوسرا شراب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا جبرائیل اسلام نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح انتخاب فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کی وجہ شراب کا انتخاب فرماتے تو امت کے گمراہ ہونے کا امدیشہ تھا ہم سبھی چاہتے ہیں کہ شراب کو عربی میں ام الخبیس یعنی خبیس چیزوں کی ماں کہا جابتا ہے شراب سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی اندھائی بلندیوں تک لے گئے اس سفر کو مراج کے نام سے آت کیا جاتا ہے اس سفر کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف پیغمبروں سے ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضر یہیہ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسے آسمان پر حضر یوسف علیہ السلام سے ہوئی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے اور پانچمیں آسمان پر حضر حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چٹے آسمان پر حضر محسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتھ میں آسمان پر اپنے جدے امجد حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پیغمبروں کو سلام کیا اور ان سے بات چیت بھی فرمائی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دوزک کے قریب سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دوزک کی ایک جلک دیکھنے کی فرمائش کی جو کہ پوری کر دی گئی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ کی طرح ہے وہ بار بار آگ کے گولے اپنے موں میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہوتے ہیں حضرت جبرائیل اسلام نے فرمایا حضرت جبرائیل اسلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمانت میں خیانت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے اور پھولے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں سے روند رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے گئے کہ یہ لوگ سود میں ملوث تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیز کھانا رکھا تھا اور قریب ہی غمدہ اور بدبودہ سرہ ہوا کھانا بھی رکھا تھا یہ لوگ اچھا خانہ چھوڑ کر سرہ وخانہ خار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا گیا کہ ان عورتوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ مراج میں ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے یہاں سے آگے جانے کی اجازت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں تھی یہاں آنے پر اللہ تبارک وآلہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت نجم آید نمبر سترہ اور اٹھرہ درجمے کا مدب کچھ ہوئے ہیں ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حج سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اس پاس سے آپ کی شخصیت اس پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیتیں خود اعتمادی اور کامل ضبط و تحمل کم ظاہرہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دیکھا صرف وہی دیکھا جس کا دیکھنا ضروری تھا اور کوئی غیر ضروری سوال جواب نہیں ہوا گوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حج سے آگے نہیں بڑھے اللہ تعالی نے اپنی قربت کے ان مقتصی لمحات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین انعامات سے نمازا پہلا انعام اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے کہ جو کوئی مخلصانہ طور پر کلمہ شہادت پڑھے گا اسے آخر کار اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کیا جائے گا سبحان اللہ دوسرا انعام اس رات اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورة البقرہ کی آخری دو آیات مرحمت فرمائیں سبحان اللہ یعنی سورة البقرہ کی آخری دو آیات عطا کی گئیں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ تیسرا انعام ہے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں ایک خصوصی انام اور ریائت کے طور پر گھٹا کر صرف پانچ کر دی گئی لیکن ان کے ادا کرنے پر سوا پچاس نمازوں کا ہی برقرار رہا یہ لگے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت خاص مہربانی ہے کہ پڑھو پانچ لیکن سوا پچاس نمازوں کا لو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ ہوئے نماز مومن کی میراج ہے یعنی آپ اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ یعنی نماز بندوں اور اللہ کے درمیان بلا واسطہ ایک اٹوٹ رابطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کیا ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے تو اس کا مطلب یہ وقت یعنی نماز بندوں اور اللہ کے درمیان بلا واسطہ ایک اٹوٹ رابطہ ہے میراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اقصہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام انبیاء تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد میں نماز ادا فرمائی اس بات کا واضح سبود ہے کہ تمام انبیاء علیہ وسلم کا مذہب ایک ہی تھا اور سبھی توحید کا بیغام لے کر آئے تھے اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتمام انبیاء علیہ وسلم پر برطری اور فوقیت حاصل ہے اس کے بعد اسی رات کے دوران میں حضرت جبرائیل سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے جب کفار نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کے کچھ حصہ میں مکہ سے یوروشلم اور وہاں سے ساتھ میں آسمان پر میراج کے لئے تشریف لے جا کر اسی رات میں واپس آگے تو کفار اور مشرقین نے اس بات کا خوب مزاق اڑایا کفار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے اور ازراح مزاق کہا کہ سنا تم نے کہ تمہارا یہ ساتھی ناؤزب اللہ کیا کہہ رہے میراج کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کافروں سے پوچھا کہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے کافروں نے جواب دیا ہاں حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں کہا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو بلکل سچ کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو صدیق یعنی تصدیق کرنے والا کے مبارک لقب سے نوازا صورت اسرہ کی پہلی آیت میں ہمارے لئے بہت سارے سبق پوشیدہ ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور نام یا لقب سے یاد فرمانے کی عبد یعنی اپنے انتہائی فرماوردار بندے کے نام سے یاد فرمائے یہ اس بات کا مذہر ہے کہ اس انتہائی قربت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک فرماوردار بندے ہیں اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وعدانیت میں ذرا برابر بھی شریک نہیں ہے پس ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اہلے کتاب کی طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا اس کا شریک نہ بنائے لفظہ آپ سے اس بات کے افضاد ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جسمانی حالت میں ہوئی نہ کہ صرف روحانی حالت میں ہم روح اور جسم والے کو ہی عبد کہہ سکتے ہیں نہ کہ صرف روح یا صرف جسم والے کو علاوزے ہم سب کو مسجد افضاد سے بہت علاوزے ہم سب کو مسجد افضاد سے بھی بہت عقیدت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد و نواہ کو برکت والا بنائے ہے نوٹ فرمائیے کہ اس آیت میں رات کے لئے لفظ لیلن بطور اسم اسم نقرہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ نہ کہ پوری رات یعنی اسرہ و میراج کا پورا سفر رات کے ایک حصے میں ہی تیہ ہو گیا مشاک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دبائیں سنی اور ان کے صبر و استقلال کو دیکھا اور آخر کار ان سے راضی ہو کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرہ و میراج کی سعادت سے نوازا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسرہ و میراج کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بہت سا خیار رکھیں اور مجھے ہمیشہ اپنی نیک دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ